مرحبا بھائی 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 بھائ نہیں کس طرف چلی جاتی ہے ملتی نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سیدھے جائیں گے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کو مارکٹ جہاں لگتی ہے ویسے بھی جو ہم لوگ کے مہاں ڈیلی والی مارکٹ لگتی ہے وہاں پر اس بار مارکٹ لگی تھی مان روڈ پر یہ ساری شاپ سے وگران نہیں لگنے کی پرمیشن تھی مان روڈ پر صرف لائٹنگ تھی اور جلوس والا سارا محول تھا تو یہاں پر ہم لوگ آ جاتے ہیں پھر اس والی مارکٹ میں ماشاءاللہ سے یہاں پر دیکھیں کتنا سارا حلوہ پراتھا اور کھانے کی کافی سائری بیرائیٹی موجود تھی تو مطلب کی کوئی بندہ کچھ بھی کھا سکتا ہے مراد نے تو جیسے ہی بال دیکھیں ویسے ان کو تو بس بال 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 ہی چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے تو پھر ابھی تھوڑا تھوڑا سا اس نے سیکھا ہے بال اور ڈال ملتا جھولتا ہے نا تو اس کو ایزی ہو گیا ہے تو وہ یہ سب کہہ لیتا ہے خیر پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اس والے سائٹ پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری دکانیں لگی ہوئی ہیں اور یہ بلون اس طرح سے گیس بھرتے اس میں جیسے سائیکل میں گیس بھرتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے گیس بھر دی تھی اس والے بلون میں اور یہ یہاں پر بیچ رہتے ہیں تو مراد کو تو بلون چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں تو یہاں پر ان کے لیے وہ پرچیز کر لیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد میں اب ہم لوگ چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے اور کون کون سی چیزیں ہیں کیا کیا پرچیز کریں گے کیونکہ بہت سارے بچے ہمارے گھر پہ ہیں اور بچوں کے لیے کھلوانے نہ لیا جائیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے میلا کیا ہوتا ہے میلا تو بس بچوں کا ہی ہوتا ہے ہم لوگ تو بہانے سے بس آگئے ہیں کہ چلو گھوم لگے اسی بہانے اور بچوں کے لیے چیزیں بھی پرچیز ہو جائیں گی تو بس یہاں پر روشنی اپی اور مون ممہ سب لوگ اس وارے شاپ پہ دیکھ رہتے ہیں مطبع ایسے ہی لگا کے رکھیں کافی سارے کھلوانے موجود تھے یہاں پر ہر طرح کے مطبع بچوں کے لیے کافی ساری ورائیٹی تھی کچھ بھی لے سکتے ہیں بچے مطبع دس روپے سے لے کے پچاس روپے سو روپے دو سو روپے تک کا بھی سمان تھا مطبع اس سے زیادہ تو نہیں تھا ایٹنگ اور پھر وہ والی چیزیں شاید سننے میں آ رہی ہیں دوسرے سائٹ میں مارکیٹ لگتی ہے تو وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی تو ابھی یہاں پر یہ لوگ دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں پر کر رہے تھے تو یہاں پر سب لوگ چیزیں پرچیز کرنے میں لگے تھے یہاں پر بچوں کے کھیلنے والے جھولے بغیرے بھی لگے تھے اس والے سائٹ میں پیچھے سائٹ میں مطبع یہ والے جو ایڈیا ہے یہاں پر نا جب یہاں پر منڈے اور فرائیڈے آئی تھنگ مطبع مارکیٹ لگتی ہے سبزی منڈی تو اس بار نا یہ والا جھنڈا جو ہے وہ دکانے جو لگائے گئی ہیں اس والے سائٹ پر لگائے گئی ہیں تاکہ مطلب لوگ آرام سے مین روڈ پر اتنی زیادہ بھیڑ نہ ہوں مارکیٹ وارے لوگ جلو مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں چیزیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہاں سے کر سکتے تھے تو بس فٹا پٹ سے ہم لوگ دیکھنے لگتے ہیں اپنے لئے چیزیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں روشنی کو یہ چاہیے تھا حالانکہ باہر بکنے آئی تھی میں نے تو اپنے لئے پرچیز کر لیتی مجھے یہ بہت پیاری لگتی سچی میں پھر یہاں پر دیکھو یہ تو کچھ بھی دیکھ لیتی تھی بس فوراں سے ان کو چاہیے 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 کس کے لئے مراد کے لئے ہر ایک چیز پر ان کی نظر تھی اور یہ مین مدہ ان کا مارکیٹ جانے کا یعیت تھا کہ بس مراد کے لئے چیزیں پرچیز کرنی تھی تو خیر یہاں پر ہم لوگ بس دیکھو انہوں نے کیا پرچیز کر لیا تھا تو ہم نے بولا ان کو کہ ابھی سب سے پہلے آتے آتے تم نے اتنا بڑا کھلونا لے لیا ہے اتنی بھیڑ میں اس کو لے کر کہاں گھوم ہوگی سب سے پہلے تھوڑا سا اور چیزیں دیکھ لیتی اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں ان کو پرچیز کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں میڈم جی کو تو بس جیسے دیکھا ویسے انہیں چاہیے تھا تو پھر بس انہوں نے لے لیا تھا اچھا یہ تھوڑا لے کر اس کو گھومتی شومتی ہیں اور اس کے بعد میں اور چیزیں دیکھنے لگتی ہیں کہ اور کیا کیا چاہیے مراد کو ہم پرچیز کر لے حالانکہ آن لائن پرچیز ہو جاتا لیکن میں نے سچاوائے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اگر مل جائے گا تو پھر لے لیں گے اچھا یہاں پر یہ دیکھو بچوں کیلئے کھلوانے دیکھ رہی تھی کھانے پینے کی بھی کافی ساری چیزیں موجود تھی لیکن ابھی ہم لوگوں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا اور پھر ہم لوگ بس مارکٹ گھوم رہتے دیکھ رہتے کہ کیا کیا چیزیں لینے والی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم لوگ لے سکتے ہیں یہ تو بس اپنا بلون والی چیئر لے کر گھوم رہی تھی ہم لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے حس رہتے کہ آپ کو سب سے پہلے یہی لینے کی کیا ہی ضرورت تھی اس کو بعد پر پرچیز کر لیتی جاتے وقت لیکن خیر انہوں نے لے لیا تھا اچھا جب یہ تھوڑا لے کر اس کو گھومتی پھرتی ہیں وہی مارکٹ میں اور بھی چیزیں دیکھتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے جب تک اس بلون کا گیس نکلنے لگتا ہے ای ٹھنگ وہ لیک تھا یا جو بھی تھا تو پھر وہ جا کے اس کو ریٹن کرتی ہیں یہ تو کہو انہوں نے ریٹن ہی کر لیا تھا چوبز والے نے اچھا فائنالی ہمیں مل ہی گیا چوب پر جو ہم اس کی تلاش میں نکلے تھے اس سے کیا ہوتا نا انڈے والا جب آپ پیاس کاٹتے ہیں بہت آسانی سے کر جاتا دن لگتا آنے میں تو میں نے سچا بھی میلا لگایا تو کیوں نہ یہاں سے کچھ پرچیز کیا جائے تو بس میں نے اس کو فٹاپٹ سے لے لیا تھا اور پھر ماما بولی کہ میرے لیے بھی لے لو تو پھر وہ ایک اور تھا لیکن اس کے پاس وہ اچھا نہیں تھا زیادہ تو بس یہ والا ایک ہی پیس ہم لوگوں نے لے لیا تھا اچھا پھر اس کے بعد میں ہم لوگ آ جاتے ہیں تھوڑا روڈ سائٹ پہ یہاں پر جلوس نکل رہا تھا تو سائٹ میں کھڑے ہو کر ہم لوگ اس کو دیکھ رہتے ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ تعداد میں یہاں پر بھیڑ تھی بہت زیادہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے اچھا جی اب ہم لوگ وہاں سے نکلے جب تو یہ پر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو لائٹنگ نظر آ رہی ہے یہی سے تھوڑا سا آگے جب ہم اور بڑھیں گے تو یہاں کی چھوٹی مسجد ہے جو مسجد کو پورا اچھے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا بہت ساری لائٹنگ لگائی تھی اور بہت اچھا بھی لگ رہا تھا اچھا صبح کیا ہو جاتا ہے ایک واقعہ ہو جاتا ہے یہاں پر جیسے لائٹنگ وغیرہ لگ کر ریڈی ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو لائٹنگ ہے وہ ایک دن پہلے سے ہی لگی تھی بارہ تاریخ سے اور یہاں جو یہ سب ہوتا ہے باقی چیزیں گیا تھا تو ایک بندی کو سر میں چھوٹ لگ گئی تھی تو بہت بلڈ بغیرہ نکل رہا تھا پھر اس کو ڈاکٹر کے وہاں لے کر گیا اور پھر سے اس والے گیٹ کو پھر سے لگایا گیا تھا تو آج تو صبح صبح یہی حالہ حادثہ ہو جاتا ہے تو بہت بھیڑ بھڑے میں پھر ڈر بھی لگتا ہے اچھا تو یہاں پر بہت سارے بھیڑ بھڑتی ہے خیر ہم لوگ سائٹ میں ہو کر کہیں کسی طرح سے باہر کی طرف نکلتے ہیں تھوڑا سا سائٹ میں کم بھیڑو تو پھر یہاں پر اس بار دیکھنے کو ملا دیکھو یہاں پر اوٹ وغیرہ بھی آئیتے ہیں ایسا تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اوٹ آئے ہوں لیکن اس پر چہلہ میں بھی آئے تھے اور محرم میں بھی آئے تھے حالانکہ چہلہ میں تو آتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا ہے بہت پہلے کیا تھا نا ہاتھی آ دیتے ہیں اوٹ آ دیتے ہیں تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے آ دیتے ہیں اپنے اچھا لگتا تھا ابھی تو خیر یہاں پر ہم وہ کھڑا سا آگے اور آگے تھے یہاں پر ایک دوسرا گیٹا کے سامنے مزار آگے ہو یہ تھوڑا سا آگے وہ چھوٹی مجھے سے جو بڑے مجھے کی طرح کر دے تو یہ وہاں پر بیٹھ بنتا ہے اور یہاں پر کھا کے سارے مرٹوں کے برٹن ہوگیاں بڑھ رہتے ہیں اور ہمیں خوبصورت خوبصورت سارے ہیں بڑھ لاک بر دانوں کو ساری چیزیں بہت ساری اچھے چیزیں بھی بنا کر رہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا تھا یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا آگے کریں گے کیونکہ ہم لوگ اپنی ضرورت کے اکورڈنٹی چیزیں بڑھ رہتے ہیں تو مرٹی کے بٹن تو نہیں چاہیے تھے ہم لوگ کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اپنی نے کیا تھا نا جب وہ آفیس سے لوٹ کرائی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ آگے چل کے وہاں پر کافی ساری شاپس لگی ہیں اور وہاں پر زیادہ میڑ بار بھی نہیں تھی تو پھر ہم لوگ فوراں سے آجاتے ہیں اس والے ایریے میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ہم لوگ کو شاپس مل گئی تھی اچھا ہم لوگ سوچتے تھے یہاں ہی پورا وازار میں ہی میلہ لگا ہوا ہے لیکن نہیں بہت ساری چیزیں آگے چل کر کافی آگے چل کر مطلب اتنی بھیوڑی نہیں تھی اور چیزیں بھی اچھی اچھی لگی ہوئی تھی تو بس پھر سے ہم لوگ شروع جاتے ہیں اپنی بچوں کی چیزیں پرچیز کرنے کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری دکانیں نظر آ رہی ہیں کافی سارے لوگ ہیں جو چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں کیونکہ عورتیں یا آدمی تو ہر جگہ ہی آپ کو ملیں گے موسیقی 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 مہنگی کافی مہنگی چیزیں تھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو بس یہاں پر ہم نے کچھ دیکھا تھا ہمیں ڈوگے چاہیے تھے تو ہم نے اس جاب دیکھ گئے ہیں تو چلتے دیکھتے ہیں اگر ٹھیک ٹھیک اچھے سے مل جاتا تو لے لیتے ہیں پھر ہم نے وہاں سے کچھ برطن پرچیس کر لیے ماما نے کچھ کیے کچھ ہم نے کیے ضرورت کی اکورڈنگ کی چیزیں تھی حالانکہ میرے پاس پالٹی ہے لیکن یہ ہوتا نا عورتوں کا کہ جہاں بھی کچھ اچ تو دیا نہیں تھا تو ہم نے چوچھا کہ ہم کچھ ان کے لیے لے کر آئیں گے تو پھر ہم نے دیں گے تو انہیں جاب اچھا لگے گا تو بس یہاں پر پھر ہم نے چیزیں پرچیس کرنا شروع کر دیتی روشنی مراد کے لیے آپ اور مراد کے لیے یہ سب لوگ بہرحال سب لوگ لگے تھے اپنے پھر پاسد کی چیزیں پرچیس کرنے میں تو پھر آپ در اس مومنٹ کو انجوائے گا ہم ملتے آپ سے تھوڑی دیر ہیں چھوڑی دیت apostol موسیقی 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 کیپچر نہیں کر پائے کیونکہ اس سائیڈ میں ہم لوگوں کا جانا ہی نہیں ہوا تھا اور ہم یہاں پر دعوت کے لئے لے کر آئے تھے یہ والی گن ان کو بہت اچھی لگتی ہے تو ہم نے سوچا ان کے لئے پرچیس کریں گے تو یہ بہت خوش ہو جائیں گے اور یہ اولیڈی ایک لے کر آیا تھا اپنے لیے لیکن وہ چھوٹی لے کر آیا تھا تو ہم اس کے لئے بڑی لے کر آگئے تو بہت خوش ہو گیا تھا اچھا یہاں پر ہم یہ چیزیں لے کر آئے تھے تو ماما نے یہ اپنے لئے پرچیس کیا تھا ایک ہم نے اپنے لئے پرچیس کیا تھا اور یہ ڈونگے ہم نے اپنے لئے پرچیس کیا تھے بہت اچھے لگ رہے تھے مجھے دیکھنے میں تو پھر ہم نے لے لیا تھا حالانکہ ہمارے پاس جو سیٹ ہے اس میں ہیں لیکن ہم نے سوچا یہ ڈیلی اس کے لئے لے لیں گے تو اچھا رہے گا تو بس دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اچھے لگ رہے تھے لیکن ہم نے یہ غلطی کر دی ہم کو دو نہیں ہم کو تین لینے چاہیے تھے جب ہم یہاں آگئے تو ہم سوچ رہے تھے کاش کی ایک اور لے رہے تھے ہم زیادہ صحیح تھا تاکہ تین چیزیں اگر نکال دی ہوتی تو پھر آسان ہو جاتا خیر آج کچھ اسپیشل تھا آج تھا آپا کا بد ڈے اور یہاں پر بد ڈے کے لئے کیک وغیرہ پہلے سے آگے رکھا ہوا تھا حالانکہ ابھی بج رہے تھے رات کے گیارہ اور سب لوگ انتظار کر کر کے تھک چکے تھے کی کیک کب کٹے گا کیونکہ سب لوگ اتنا بیزی رہے آج اتنا شیڈیول بیزی تھا نا لوگوں کا کی کیک کٹنے کا تو بس یہ انتظار ہی کرتے رہتے کہ بھائی آ جائے یہ آ جائے وہ آ جائے لیکن سب لوگ تو اپنا آپس میں گھومنے میں لگے تھے تو پھر بس اسی چکر میں کیک بھی نہیں کٹ رہا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا چلتے ہیں آپ کیک کٹ کر لیتے ہیں جتنے لوگ موجود ہیں اتنے لوگوں کے ساتھ ہی کیک کٹ کر لیا جائے نہیں تو پھر بارہ بچ جائیں گا اور آج کا دین ختم ہو جائے گا تو چلتے ہیں بڑے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کو انجوائی کریے آپ کا بڑے اور دھیر سارا وش بھی کریے مجھئے خب dezہیں گ�use دی escol موسیقی 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 دیکھو ایک تو یہ ہو گیا یہ ہے چلے گا ایسے دوسرا کھلو یہ ہے اس طرح سے چوتھا چوتھا دیکھو یہ ہے یہ دیکھئے اور ایسے جو اور دوسرا اور دکھاؤ چلو یہ دیکھو کھڑا پیارا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کتنا پیارا تھا ہے شونا شاہ یہ سارے اتنے سارے کھلوں نے آیا ہے مراد کی یہ دیکھو ایک بو ہے ایک ہی بول لے کر رکھتا تھا اور ایک یہ ہے جو یہ کھیل رہو ہے ہی بڑی کھڑا ہے یہ کے لے دیکھو بڑی کھڑا زیادہ کھڑا ہے یہی میرے مراد ہے یہ کھڑے لے کر آیا ہے یہ دیکھو چکا ہے جو چکا ہے وہ کھڑے کے کیک کٹ چکا ہے یہ کھڑا نہیں کھایا ہے وہ بہت زوری ہی ہے اور اس کے بعد خلال کر پڑے ہیں ہم آگئے ہیں تو آج کے بلوک کو یہ پر انٹ کرتے ہیں ویڈیو چل گئے لائک شیئر سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکس بلوک میں اللہ حافظ